اسلام علیکم ویورز میں بلال زفر شادی بچڑ چینل سے آج ایک بہت ہی یونیک مختلف اور ڈیفرنٹ سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو بہت سپیشل ہے کیونکہ اس میں میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں جو اے سی خریدتے وقت آپ کو سوچنا چاہیے کیونکہ ایک عام پرسیپشن ہے کہ جو اے سی مہنگا ہے وہی اچھا ہے جو اے سی سستا ہے وہ اچھا نہیں ہے یہ بات صرف ایک حد تک درست ہے اس بات کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ آگیومنٹس ہیں میرے پاس آپ خود بھی سوچئے گا ان کے اوپر لیکن ان چیزوں کو ڈسکاس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نہ صرف اے سی بلکہ ہر قسم کی الیکٹرونکس سے ریلیٹڈ گائیڈنس ملے لیٹیسٹ موڈلز دیکھنے ملے ان کی پرائیسز آپ کو دکھاؤں گا میں امید کرتا ہوں اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلیے بات کرتا ہوں میں اے سی کی پرائیس اور اس کی پرفارمنس کی کیونکہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کین ووڈ کا 1838S اچھا ہے کیونکہ وہ قریب ایک لاکھ روپے کا ہے میٹسو بیشی کا اے سی اچھا ہے کیونکہ وہ ایک لاکھ نو ہزار تک مل جاتا ہے یا جنرل کا اے سی اچھا ہے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ اے سیز مہنگے ہیں اس لیے یہ اچھے بھی ہیں بات تو درست ہے کیونکہ کین ووڈ کا 1838S 75% تک انرجی سیونگ دیتا ہے میٹسو بیشی کا 80% تک انرجی سیونگ دیتا ہے تو انرجی سیونگ کے حساب سے بات کریں تو mathematically یہ جو فگر ہے 75% کی یہ آپ کو اپیل کرتی ہے کیونکہ آپ کو عام طور پر جو even گری کے یا ڈالنس کے اے سیز نظر آتے ہیں وہ 66% تک انرجی سیونگ دیتے ہیں یا عمومن 60% تک انرجی سیونگ دیتے ہیں higher کا ہو, orient کا ہو ڈالنس کا ہو ان کے بھی کچھ موڈلز ہیں جو ان سے زیادہ انرجی سیونگ بھی دیتے ہیں لیکن بہت commonly جو موڈلز جن کے دیکھنے میں آتے ہیں وہ 62-66% تک انرجی سیونگ دیتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ انرجی سیونگ ایسی کیوں لینا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس وجہ سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ایسی لیں گے جو آپ لمبے عرصے تک چلائیں گے آپ سوچتے ہیں کم سے کم 10-12 سال تو آپ ایک ایسی کے ساتھ نکالیں گے ہی تو اس میں آپ کو ٹھیک تھاک بجلی کی بچت ہوگی تو اس وجہ سے آپ مہنگا ایسی خریدنے کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی جو 60% انرجی سیونگ دیتا ہے اور دوسرا ایسی جو 75% انرجی سیونگ دیتا ہے ان دونوں کے منتلی یا اینوال بلز میں کتنا فرق ہے یا آپ نے اس چیز کی اوپر سوچا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو 60-66% انرجی سیونگ والے ایسیز ہیں وہ تو بہت ان کی وجہ سے بلز آپ کا زیادہ آئے گا کیونکہ ان کی انرجی سیونگ کپیسٹی کم ہے لیکن کتنا زیادہ آئے گا آئے گا تو زیادہ لیکن کتنا زیادہ آئے گا یہ اثر میں دیکھنے کی بات ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کا دو ایسیز لے لیجیے ایک 3 سٹار ایسی لے لیں اور ایک 5 سٹار ایسی لے لیں تو ایک ریسرچ میں دونوں ایسیز کے اینوال بلز میں صرف ایک ہزار روپے کا فرق دیکھا گیا ہے جب ان ایسیز کو دس مہینوں کے لیے دس گھنٹے پر آور چلایا گیا تو دونوں کے اینوال بلز میں صرف ایک ہزار روپے کا فرق تھا تو آپ سوچیں میں دو ایسیز لیتا ہوں صرف اگزیمپل کے طور پر میں ان میں سے کسی بھی ایسی کو پروموٹ نہیں کر رہا اور نہ کسی کو برا کہہ رہا ہوں دوسرے سے دونوں اپنی جگہ پر اپنی خصوصیات کے مالک ہیں ایک طرف آپ لے لیں ڈالنز کا اینرکون انورٹر ایسی اور دوسری طرف آپ لے لیں canwood کا 1838s 1838s 75% انرجی سیونگ کے ساتھ آتا ہے اور ڈالنز کے ایسی 60% انرجی سیونگ کے ساتھ آتا ہے تو اگر جو ڈالنز کا اینرکون ہے وہ مارکٹ میں اس کا ڈیرہ ٹن کا ایسی 62,000 روپیز تک مل جاتا ہے جبکہ کینوڈ کا 1838S مارکٹ میں 95,000 تک ملتا ہے 1,5 ton کا تو 62 اور 95 میں price difference کتنا ہو گیا 72, 82, 92 33,000 روپیز کا difference ہے تو مان لیجیے اگر وہ research صحیح ہے سمجھ لیں کہ جو results ہیں کچھ exaggerated ہیں اگر ایک ہزار نہیں تو دو ہزار روپے کا difference ہے دونوں میں دونوں کے bills میں اگر دو ہزار روپے کا difference ہے تو یہاں پر آپ نے 33,000 روپیز upfront pay کر دیے وہ دو ہزار روپے recover کرنے کے لیے آپ کو کتنے کتنے سال لگ جائیں گے آپ کو کم سے کم 15 سال لگ جائیں گے تب آپ اس AC کی جو آپ نے شروع میں قیمت زیادہ pay کی تھی اتنا آپ bills میں اس کو recover کریں گے مطلب 15 سال کے بعد آپ کو جا کر 2000 پر year کی basis پر کچھ benefit ہونے لگے گا ہونا شروع ہوگا تو یہ max بہت important ہے کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی اتنی زیادہ price pay کر رہے ہیں تو مقصد فوت ہو جاتا ہے basically کیونکہ اگر آپ bills میں بچت کی بات کرتے ہیں ہم نے 10 مہینے تو پاکستان میں لوگ کتنا AC چلاتے ہیں مشکل سے 3 مہینے انتہائی گرمی کے جو mid of july سے شروع کر کے august and september کے end تک لوگ AC چلاتے ہیں coolers میں گزارا کرتے ہیں کیونکہ honestly ہو جاتا ہے اگر آپ نے AC چلانا ہے well and fine آپ کر سکتے ہیں 3 کی بچے آپ چار مہینے کر لیں تو جس research کی میں بات کر رہا ہوں اس میں تو 10 months کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے صرف 4 months AC چلانا ہے تو 10 months میں اگر دونوں کے bills ایک 3 star AC اور 5 star AC کے bills میں اگر صرف 1000 کا فرق پڑ رہا ہے تو 4 months میں کتنا فرق پڑ جائے گا 4 یا 500 روپے گا تو یہ چیز آپ سوچئے کہ کہ مہنگا AC آپ بجلی بچانے کے چکر میں خرید رہے ہیں لیکن on the other hand آپ کو خود ہی نقصان رہا ہے کیونکہ آپ شروع میں ہی ٹھگے گئے میں Kenwood K1338 اس کو بلکل برا نہیں کہہ رہا بہت اچھا AC ہے واقعی میں بجلی بچاتا بھی ہے اور اس طرح کے جو باقی مہنگے مہنگے AC ہیں واقعی energy efficient ہوتے ہیں لیکن آپ اگر ساری عمر کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تب تو اچھی investment ہے لیکن عام طور پہ لوگ کتنا AC کو use کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 سال use کرنے کے بعد AC اگر صحیح چل بھی رہا ہو تب بھی وہ اپنا mind اس سے اور جاتا ہے وہ latest model لینا چاہتے ہیں اگر افورد کر سکتے ہے کیونکہ سوچتے ہیں یار پانچ سال چل گیا چھ سال چل گیا اب یہ کچرا بن گیا حالانکہ بن نہیں گیا ہوتا لوگ زیادہ exaggerate بھی اس کو کر دیتے ہیں تھوڑی سی اس کی اچھی maintenance cleaning کی جائے تو لمبی لائف ہوتی ہے AC کی لیکن لوگ پانچ سے چھ سال کے بعد اس کو ریپلیس کر لینے کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کیا آپ نے کوئی پیسے بچائے بجلی میں بجلی کے بلز میں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے ضروری نہیں کہ آپ مہنگا AC لیں تو ہی آپ پیسے بچیں گے عام طور پر Dolan's کا جیسے میں نے Anorcon کی بات کی Sprinter بھی مل جاتا گری لیکن ڈیر ٹن کا نہیں ملے گا آپ کو اس پیس رینج میں ایک ٹن کا ملے گا اس کا نام Dolan's کی لینا تھا بکوز اس کے مل جاتے ہیں اس پیس رینج میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے میرے حساب سے اگر میں لینا ہو بہت زیادہ بیلیفٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو ایسا اسی لئے جس کی مارکیٹ ریپیوٹیشن اچھی ہے چاہے سستہ ہے اور کیونکہ وہ آپ کو کولنگ میں دیکھا ہے جیسے میں نے آپ بتایا تھا اچھا یہ بھی ایک چیز آپ کو بتاتا چھروع بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میں نے دولانس کا اینرکون لیا وہ کیسا چل رہا ہے اس کی کیسی کو لگ تو میں چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ میں شروع میں ویڈیو بنانے کے لیے تو وہ اسی چلایا تھا ایک دن لیکن اس کے بعد مجھے خود سے چلانے کی ابھی تک ضرورت محسوس نہیں بکوز ابھی آپ دیکھرہ موسم کیسا ابھی تک ہم نے پنکھے سی ترہ سے نہیں چلائے تو ابھی کو لگ چلے گا اس کے بعد جا کے میڈ جولائی سے آنورڈ میں سوچ رہا ہوں بکوز میں رہتا بھی گراؤ پر پر گراؤ پر میں میرا گھر تو یہاں پر زیادہ بہت گرمی بھی نہیں تو جب آئے گی گرمی تو میں اس کا ڈیفنیٹلی اس کو چلا کے اس کا بھی ریویو بناوں گا اور جیسا اس کو پاؤں گا ویسے سچا سچا آپ کو بطا دوں گا مجھے کوئی بینفیٹ نہیں ہے اس میں جھوٹ بول کے یا اس کو بڑھا چاہا کے بتاؤں کہ نہیں بھی اگر کو لگ اگر نہیں کو لگ تو مجھے پسند نہیں آیا تو یہ چیز ہے میں آپ کو اس کا ریویو دوں گا اس کو یوز کرنے کے بات کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ مجھے calls مت کیا کریں ایسی کی گائیڈنس کے لیے بہت calls آتی ہیں سارے پیش ضرور لائک اور فولو کریں اور اس پر مجھے میسیجز بھیجیں کیونکہ جو بھی مجھ سے ایسی کی گائیڈنس اس میں لیتے ہیں میں ان کو ضرور ان کے questions پڑھتے ان کو ریپلائے کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بہت important point آپ کی بھی critical thinking skills کو جگایا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں میں ضرور آپ کے لیے بناوں گا آپ کی feedback کا بہت شکریہ اور آپ سے ملتا